بیگانر میں بیٹیوں کا جنمتصف منایا گیا جلے بھر میں شکتِ ابھیان کے تحت ایک پودھا سپوشت بیٹی کے نام کارکرم میں چھہ ہزار سات سو اٹھاون بیٹیوں کا جنمتصف منایا گیا اس افسر پر زلہ کلیکٹر بھگواتی پرساد کلال نے بیٹیوں کے پریجنوں کو پودھا بھینٹ کیا پورے جلے میں بیٹی جنمتصف منایا جا رہا ہے ایک مارچ کے بعد جتنے بیٹیوں نے جنمتصف لیا ہے ان کے جنمتصف کو سہیجن فلی کے پودھے کو باٹھ کر منایا جا رہا ہے سہیجن فلی کا پودھا بہت ہی پوسٹیک ہوتا ہے تو اس کارکرم کے نام جو ہے شکتی ابھیان کے تحت ایک پودھا شکوشت بیٹی کے نام رکھا گیا ہے ادیش ہی یہ ہے کہ بیٹیوں کے پرتی سماج کی جو مانسکتہ ہے وہ پریبرتن ہو وہ آنکھوں میں پریلکشی تھوڑا ہی چاہیے ساتھ ہی ان کے پوشن کے پرتیبی پریوار جاگروپ ہیں بیٹا بیٹی کو دونوں کو برابر افسر ملے بیٹیوں کو بھی اتنی آزادی ملے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے گی جتنے بیٹوں کو میں اب میرے بیٹے کو اور بیٹی کو دونوں کو سیم رکھنا چاہوں گی کوئی بیدواب نہیں رکھوں گی جیسے میرا لڑکا ہے ویسے میری لڑکی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ آج مجھے بیٹی ملی اور میں نے بھگوان سے دعا کی تھی کہ اس وار میرے ہو تو میرے بیٹی ہی ہو اور میں بہت زیادہ ایک میں خود بیٹی ہوں مجھے احساس ہے کہ اپنی ماں باپکار اپنے ساہ سسور کا سب کا کیسے دھیان رکھا جاتا ہے کیسے رہتے ہیں ویسے میں چاہوں میں اس کو اچھی پروریس دوں خوش نشیب ہوں کہ مجھے لڑکی ہوئی ہے میں لڑکی میں کبھی بیدواب نہیں کروں گی میں کلیکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے سکتی عبیان لڑکی کو جو پودا وشید کیا میں بہت عبار ان کا بہت بہت شکریہ کرتی ہوں آج کے زمانے میں بیٹیوں کو بہت کم مانا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹیا یا بیٹے بات ایک ہی ہوتی ہے بیٹیوں کو پڑھنے کا بھی حق ہے جتنا بیٹوں کا ہے اگر بیٹے گھومتے ہیں تو بیٹیا کا بھی حق ہے گھومنے بس نجریہ اور سوچ ایک جیسا رکھنا چاہیے